رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام برحمت اللہ وبرکاتہ یہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے چار رکعت نماز پڑھنا ایک سلام کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو لیلت القدر میں نماز پڑھنے کے برابر سواب ملے گا یہ صحیح ہے کیا بات شخص اس جگہ سوال یہ ہے کہ رات میں عشاء کے بعد چار رکعت پڑھنے کے ایسی کوئی فضیلت ہے کہ اس میں نماز ادا کرنا یہ لیلت القدر میں نماز ادا کرنے جیسا ہے نہیں مجھے واللہ واللہ مجھے ایسی کسی حدیث کا علم نہیں ہے دیکھیں قیام اللہ لیل آپ کر سکتی ہیں قیام اللہ لیل آپ جتنی رکعت کے ساتھ چاہیں کر سکتی ہیں اللہ کے نبی سلام کی جو سنت ہے وہ آٹھ رکعت ہے لیکن چونکہ اگر آپ نفل مطلق پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ دو رکعت پڑھیں چار رکعت پڑھیں چھے رکعت آٹھ رکعت جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں یہ نفل مطلق ہے تو آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ دو دو رکعت کر کے پڑھیں چار رکعت ایک ساتھ نہیں پڑھیں چاہیں پڑھیں